حضورﷺ یہ بات رسول اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفعوز الجد من کل جد اے اللہ جسے تُو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تُو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا دنیا کا کوئی طاقتور دنیا کا کوئی مالدار دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ سوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ تُو نہ چاہے جب یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہم کس بات کی فکر میں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر چو بھی ہوتا ہے اسے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ مالک فرماتے ہیں یہ سورت بقرہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹھ ہے ایک سو انہتر ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الناس اس میں ایماندار نہیں دنیا کے ہر انسان کو اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا زمین کے اندر پیدا ہونی والی ہر چیز حلال نہیں ہے زمین پہ پھرنے والی ہر چیز حلال نہیں ہے یہ ہماری دنیا کے اندر ایک آزمائش ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو کہا اس زمین کے اندر جب بھی کوئی چیز کھانا جب کوئی چیز استعمال کرنا تو مما قلو مما فی الارض حلالا طیبا وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو پلید چیز بھی نہیں کھانی حرام چیز بھی نہیں کھانی اگر کوئی انسان اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان شیطان کے پیچھے نہ چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں حرام کے رستوں پہ ڈال کے تمہیں اللہ کو تم پہ ناراض کر دے گا اور تمہارے لیے جنت کا رستہ کھو جائے گا تم جہنم کے رستے پہ چل پڑو گے اللہ عیاز باللہ کیونکہ شیطان کی تو چاہت یہ ہے اِنَّمَا यَا مُرُكُمْ بِسُوا وہ لوگوں کو حکم ہی برائی کا دیتا ہے وَالفَحْشَا اور لوگوں کو فہاشی کے رستے پہ ڈالتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم میں سے بعض لوگ نادانی میں یہ بیعت کہہ دیتے ہیں لو جی یہ حرام حلال کچھ نہیں ہے یہ بات کچھ نہیں ہے انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے میرے عزیز بھائیوں میری بات کو آپ ایک ہزار مرتبہ اس کا انکار کر دیں آپ پہ کبھی کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا لیکن جو اللہ کی بات ہے اس ایک بات کا انکار کریں گے تو کفر لازم آ جائے گا تو اس لئے اللہ رب العزت سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں رزق کے معاملے میں ہم جتنا پریشان ہیں کسی زندگی کے معاملے میں پریشان نہیں ہیں جبکہ اللہ رب العزت باروہ پارا ہے اس کی آیت نمبر ایک اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ رینگنے والے جتنے جاندار ہیں آسمان پہ اڑنے والے جتنے پرندے ہیں پانی میں چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں آپ کو علم ہے کہ وحیل مچھلی ایک دن میں تین تالیس ٹن جو ہے غزا کھاتی ہے کہاں سے ملتی ہے اسے اور اس کی غزا کوئی بہت بڑی نہیں ہے ایک انگلی کے برابر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں انہیں کھاتی ہے ایک دن میں تین تالیس ٹن جو خوراک ہے اللہ اسے مہیا کرتے ہیں اور ایک دن بھی وہ بھوکا نہیں سوتی دنیا میں جتنے پرندے چرندے ہیں کوئی پرندہ درندہ پھوکا نہیں سوتا اللہ ہر کی خوراک مہیا کرتا ہے آپ دیکھیں آپ نے یہ مختلف چینلز ہیں جانوروں کے دیکھیں ہوں گے کہ شیر چیتے اور مختلف قسم کے اور درندے جانوروں کا شکار کرتے ہیں یہ حرن نیل گائے اور بہت سی چیزیں جن کا شکار کرتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں مارتے کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ریوڑ کے ریوڑ پیدا کر رہا ہے تو جو اللہ جانوروں کو غزہ دیتا ہے